بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین النہا و جلد دول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے انوان ہے مفعول بیہی مفعول بیہی اس سے پہلے ہم نے فائل پڑھ لیا تھا آج ہم نے مفعول بیہی پڑھ لینا ہے تو چلیے ہم سیدھے قائدے کی طرف جاتے ہیں قائدے میں لکھا ہے مفعول بیہی وہ اسم ہے جس پر فائل کا فعل واقع ہوا اور منصوب ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ مفعول بیہی نمبر ایک آپ یہ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ اسم ہوتا ہے اس کے بعد فائل کا یعنی جو کام کرنے والا تھا اس کا فعل جو ہے وہ مفعول بیہی پر واقع ہوا ہوتا ہے یعنی دوسرے اسم پر واقع ہوا ہوتا ہے اس کو مفعول بیہی کہتے ہیں کس کا فائل کا فعل کام کرنے والے کا کوئی بھی فعل مفعول بیہی پر واقع ہوا ہوتا ہے تو چلے اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیتے ہیں لکھا ہے خلق اللہ السماء اللہ تعالی نے آسمان کو پیدا کیا اب دیکھئے یہاں پر خلقا جو ہے اب آپ زرابورد کی طرف دیکھ لیجئے گا خلق اللہ السماء اب دیکھئے خلقا جو ہے یہ فعل ہے کیا ہے فعل ہے اب جو یہ اللہ ہے یہ فائل ہے انہیں کام کرنے والا ہے اللہ نے ہی پیدا کیا پائدہ کیا اللہ نے تو اس وجہ سے یہ فائل ہے مرفو بھی ہے دیکھیں یہ فائل ہے اور جس پر یہ فائل واقع ہوا ہے وہ اسم یہ ہے مفعول بھی مفعول بھی یعنی اس کا فائل جو واقع ہوا ہے وہ اس اسم پر ہوا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں اور یہ مفعول بھی جو ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر ہوتا ہے اللہ فائل ہوتا ہے اور یہ یہاں پر اللہ فائل ہے اور جو فائل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اس کے بعد اس پر جو فیل واقع ہوا ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اور یہ کیا ہے یہ اسم ہے اور مفعول بھی ہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ یہاں پر جملے کا ایک جز ہے جیسے یہاں پر فیل فائل اور مفعول فیل فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فیلیا خبریا بن جاتا ہے یعنی یہ مل کر یہاں پر جملے فیلیا خبریا بن جائے گا فیلیا خبریا اب دیکھیں یہاں پر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ فائل مرفو ہوتا ہے اور مفہول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر ہوتا ہے اسی اعتبار سے یہاں پر پوری تمرینیں ہوں گے اور کچھ جملے یہاں پر جو شروع میں ہے اسی اعتبار سے لکھیں گے جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے گا پہلے جملے کو آپ سمجھ لیجئے گا خالق اللہ السما اللہ تعالی نے آسمان کو پائدہ کی آپ دیکھیں خالقہ فیل ہے اللہ فائل ہے السما جو ہے مفہولے بھی ہی ہے اس کے بعد جو یہاں پر دوسرا جملہ ہے لکھا ہے یاکلو عزیبو القبش کھاتا ہے بھیڑیا منڈہ کو منڈہ کو کھاتا ہے تو یہاں پر یاکلو جو ہے فیل ہے عزیبو فائل ہے اور القبش جو ہے مفہولے بھی ہی ہے اسی طرح ہے اشترہ الرجلو سائفن آدمی نے خریدی ایک تلوار اشترہ جو فیل ہے الرجلو فائل ہے اور سائفن مفہولے بھی ہی ہے اسی طرح یکسرو ابراہیمو الاسنام اب دیکھ لیجے گا مفہولے بھی ہر جگہ منصوب ہے یعنی اس پر ہر جگہ زبر لگا ہوا ہے اسی طرح اخرج القوم ابراہیمو قوم نے نکالا ابراہیم کو اخرجا فیل ہے اور القوم فائل ہے اور ابراہیم مفہولے بھی ہی ہے اسی طرح باعت تجار یوسف تاجروں نے بیچا یوسف علیہ السلام کو یہاں پر دیکھیں باعت فیل ہے تجار فائل ہے یوسف جو ہے مفہولے بھی ہے اسی وجہ سے یہ منصوب ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے اس وجہ سے اتجار کیا ہے مرفو ہے اسی طرح دیکھیں خلاق اللہ الكواقبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا الكواقبہ تاروں کو خلاقہ جو ہے فیل ہے اور اللہ جو ہے فائل ہے الكواقبہ کیا ہے مفہولے بھی ہی ہے اسی طرح اخذ الولدو سکینا لڑکے نے لیا لڑکے نے لیا ایک چھوڑی یہاں پر اخذ فیل ہے الولدو فائل ہے سکینا یہ کیا ہے مفہولے بھی ہی ہے اسی طرح اسی طرح اکلت البنتو اتامہ لڑکی نے کھانا کھایا الاکلت فیل ہے اور اسی طرح البنتو فائل اتامہ مفہولے بھی ہی ہے اس طرح خالد نکتابا خالد نے خریدی ایک کتاب اس طرح جو ہے فیل ہے خالدن جو ہے یہ فائل ہے کتابا جو ہے مفہولے بھی ہی ہے ساد الملک اصدن بادشاہ نے شکار کیا شیر کا تو یہاں پر سادہ فیل ہے اور الملقو فائل ہے اور اسادن جو ہے مخولے بھی آپ دیکھ لیجی گا ہر جگہ فائل مرفو اور مخولے بھی جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ہر جگہ آپ دیکھ لوگے یہاں پر پہلا والا فیل ہے اور دوسرا والا فائل اور تیسرا والا جنہاں پر مخولے بھی ہے آپ نے اس سمجھل لیا کہ مخولے بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے إن نے نیچے میں جو بحث کی ہے وہ کی ہے تو اس کے بعد ہم سیدھے تمرین کی طرف جاتے ہیں تمرین میں پہلے والی تمرین میں کیا لکھا نیچے لکھے ہوئے جملوں میں مفہول بھی بتاؤ اب جو نیچے جملے آنے والے ہیں وہاں پر ہم نے مفہول بھی بتانا ہے کہ مفہول بھی کون ہے ہم نے سیکھ لیا کہ مفہول بھی ایک کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے اور اس کا فائل کا جو فیل ہوتا ہے وہ اسی پر واقع ہوا ہوتا ہے جیسے یہاں پر دیکھ لیں گے اب دیکھیں یہاں پر اکرام جو ہے فیل ہے اکرام کیا آدمی نے مہمان کا یہاں پر اراجل جو ہے فائل ہے مرفوع ہے اور اززیفہ جو ہے مفہول بھی ہی ہے یہاں پر ہم نے یہی دوننا ہے مفہول بھی ہی یہ دیکھیں یہاں پر منصوب ہے اور یہ اسم بھی ہے یہاں پر کیا ہے اس کا فیل اسی پر واقع ہوا ہے اکرام کیا آدمی نے مہمان کا تو یہاں پر یہ مفہول بھی ہی ہے اسی اعتبار سے ہم نے اس کو حل کر لینا ہے اس کے بعد ہے آدمی نے یہاں پر چور کو دیکھا یہاں پر دیکھ لیں اسی طرح طبخہ فیل ہے پکایا عورت نے مفہول بھی ہی ہے اسی طرح چورتہ سنعن نجار نجارень سنع فیل ہے النجار loaf فائل ہے اور کرسیاں مفہول بھی ہی ہے نجار بڑھی نے بنائی ایک کرسی اسی طرح آدم طبیب المریضہ اعادت کی ڈاکٹر نے مریض کی یہاں پر آدم فیل اور الطبیب کیا ہے فائل ہے اور المریضہ مفہول بھی ہی ہے اسی طرح طلبت البنتو ماہن طلبت فیل ہے اور البنتو فائل ہے اور ماہن جو مفہول بھی ہی ہے تو طلبت کیا ہے طلب کیا ایک لڑکی نے پانی کچھ پانی اسی طرح لکھایا اس کے بعد وجد الغلام ربیتن غلام نے پایا ربیتن ایک روپیہ یہاں پر وجد فیل اور الغلام فائل اور ربیتن مفولی بھی ات اما حاشم فقیرن حاشم نے کھلایا فقیر کو ات اما فیل ہے اور حاشم فائل ہے اور فقیرن کیا ہے مفولی بھی ہے نصر اللہ الخلیل اللہ تعالی نے مدد کی خلیل کی یہاں پر نصر فیل اور اللہ کیا ہے فائل اور الخلیل کیا ہے مفولی بھی ہے تو یہاں پر غلط ہو گئے ان سے اس کے بعد لکھا ہے تمرین نمک دو نیچے لکھے ہوئے اسم کو جملوں میں لکھو کہ مفولے بھی بن جائے اب جو نیچے کچھ آسمان نے لکھے ان کو ہم نے مفولے بھی بنانا یہ بہت آسان ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے گا یا آپ ان جملوں کو پچھلے جملوں سے نکل کر لیجئے گا ان کے بیچ میں ان کو استعمال کر لیجئے گا تو یہ جملہ حل ہو جائے گا جیسے پہلا والا ہم لکھ لیں گے یہاں پر لکھا ہم لکھیں گے اب ہم نے ان کو کیا بنانا ہے مفولے بھی یہاں پر ہم اس پر زبر دیں گے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر مفولے بھی بن گیا لڑکے نے مارا کتے کو اسی طرح ہے کتابا یہاں پر لکھیں گے اشترا محمود کتابا یہاں پر دیکھ لیجئے گا یہ مفول بن گیا محمود نے خریدی ایک کتاب اسی طرح اس کے بعد اور ایک جملہ الفرسہ تو یہاں پر الفرسہ جیسے میں لکھوں گا یہاں پر جو بھی آپ کو پھر مناسب لگے اسے اعتبار سے ان کو مفول ہم نے صرف بنانا ہے ضرور انہیں اس کے ساتھ فائل لگا لیں اس کے بعد ہے پیچھے بھی لکھا ہے خلق اللہ جو آپ پیچھے لیں جو شروع کے جملہ ہے جملوں میں سے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پر جو خلق اللہ والکوا کی بس ساتھ فائل جملہ ہے مخلی بھی کی جو شروع میں وہاں پہ ہی اعتنقل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے یادن اس کو لکھنا ہے یہ دیکھ لی جگہ یادن تو یہ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہے المریضہ اس کو آپ لکھ سکتے ہو یشفی اللہ المریضہ یشفی یشفی یا پیچھے بھی آپ ہم نے یہ یشفی اللہ پیچھے بھی نقل ہو چکا ہے یہاں پر جیسے پچھلا جملہ ایک جگہ یہاں پر مریضہ آیا تھا جیسے آدت طبیب المریضہ وہاں وہاں بھی لکھ سکتے ہو یا یہ والا یشفی اللہ المریضہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی مپئول بھی بن گیا اسی طرح اس کے بعد طائرن یہاں پر لکھیں گے حبسل 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 تائرن حبسل تائرن تو پنجرے میں رکھا بچے نے ایک پرندے کو اس کے بعد بائیتن اس کو لکھیں گے سنعن نجارو بائیتن جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا سنعن نجارو کرسین ہم لگیں گے سنعن نجارو بائیتن تو اسی طرح اس کے بعد الماء پہلے ہم لکھ لیں گے سنعن نارو جیسے یہاں پر لکھیں گے سنعن سنعن نجارو بائیتن آیا سمجھ میں یہ بڑھی نے بنائے ایک گھر اس کے بعد یہ دیکھ لیجے گا اور ایک الماء اس کو لکھو تشرب البنت تشرب البنت بنت الماء اسی طرح اور ایک جملہ التلمیزہ اس کو لکھنا ہے زرابل استازو التلمیزہ زرابل یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا استازو التلمیزہ یہ پیشے بھی آپ نکل کر سکتے ہو تلمیزہ اس وجہ سے ہم نے جلدی لکھ لیا ہے اس کے بعد اس کو لکھنا ہے لعن اللہ الشیطان اللہ تعالی نے شیطان کو لانت کی اسی طرح ہے اس کے بعد الاسنامہ یہ دیکھ لیجے گا پہلے ہم لکھ لیں گے لعن اللہ لعن اللہ الشیطان یا لکھ لو آپ حبس اللہ الشیطان جیسے رمضان میں ان کو بند کر دیتا ہے شیطان کو اسی طرح الاسنامہ اس کو لکھیں گے ہم کسارا ابراہیم الاسنامہ کسارا ابراہیم ابراہیم الاسنامہ یہاں پر ہر جگہ یہ ہم نے مفول بھی ان کو بنا دیا بہت ہی آسان یہ تمرین ہے اس کے بعد ہے تمرین نمبر تین اکل الفارو اس کو لکھیں گے ہم ان کو ہم نے صرف مفول بھی لانے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے جیسے لکھیں گے اکل الفارو اسی طرح یعبد الناس یعبد الناس اللہ اس کو لکھیں گے ہم اللہ تو یہ بہت ہی آسان ہے یہاں پر ہم نے صرف مفول بھی بنانے ہے مفول بھی لانے جیسے اکل الفارو اس کو لکھیں گے اکل الفارو اتعام یہاں پر ہم نے زبر لگانا ہے اس وجہ سے چونکہ جو مفول ہوتا ہے وہ منصوب منصوب ہوتا ہے اتعام اسی طرح یہ پہلے والے کا ہے اس کے بعد دوسرا والا ہے یعبد الناس اللہ اس کو لکھیں گے ہم اللہ یہاں پر زبر لگانا ہے یبیو تاجر اس کو لکھ لو الفارسہ یا کچھ بھی یہ وہاں پر بھی یہ فارسہ جو اوپر ہم نے استعمال کیا ہے جہاں ہم نے لکھا تھا اس طرح یہ تو الفارسہ وہاں پر یہ بھی یہ والا جملہ بھی لکھتے یبیو تاجر الفار الفارسہ اسی طرح ہے اس کے بعد یخاف الولد الکلب اس کو لکھو کتے سے ڈرتا ہے الکلب الکلب اسی طرح لکھ لیں گے تعریف البنت الاستاذ پہچانتا ہے پہچانتی الاستاذ یہاں پر آخر میں آپ کو ہر جگہ زبروارے لگانا ہے چونکہ محفلے بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اس وجہ سے ہم زبر لگا رہے ہیں تو اسی طرح اس کے بعد اشترہ الحداد کرسیا کرسیا آیت سمجھ میں کرسی خریدی اسی طرح اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا لوگوں کو اسی طرح ارسل یاقوب یوسف یوسف یا یوسف آیا سمجھ میں اس کے بعد حبست تفلو الطائرہ یہ ابنے ابھی لکھا تھا کہیں الطائرہ یہ والا بھی ہو گیا اسی طرح اس کے بعد یہ بچے نے پنجرے میں رکھا پرندے کو اس کے بعد کسر ابراہیم اس کو لکھو یہ اوپر بھی ہم نے لکھ لیا دا السلطانو اس کو لکھو والا دن والا دن ہے سمجھ میں تو یہ ہماری یہ والی تمرین بھی حل ہو گئی اس کے بعد تمرین نمبر چار نیچے لکھو ہے فیل کے لیے ایک فائل اور ایک مفعول بھی لاؤ یہاں پر ہم نے فائل بھی اور مفعول بھی بھی لانا ہے یعنی یہاں پر ہم نے وہ جملے نہیں لانے ہے جن کے ساتھ فائل نہیں ہوتا ہے یا ضمیر ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ ظاہر ہونا چاہے یہاں پر فائل اب دیکھ لیجئے گا پہلا والا جملہ ہے تشربو اس کو لکھیں گے ہم تشربو البنتو الماء یا اللہ بنا جو بھی آپ کو پھر مناصل لگے جیسے ہم دیکھیں گے تشربو تشربو البنتو البنتو الماء آیا سمجھ میں البنتو البنتو یہاں پر ایک خود لکھ لیجئے گا الماء اسی طرح ہے اس کے بعد یسیدو ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا یسیدو السلطان اسادن شکار کرتا ہے یسیدو السلطان اسادن آیا سمجھ میں شکار کرتا ہے شکار کرتا ہے بادشاہ اسادن شیر کا اسی طرح ہے اس کے بعد ادخل 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 اللہ ابراہیم اللہ نے ابراہیم کو داخل کیا یا ادخل اللہ انناس اللہ تعالی نے لوگوں کو داخل کیا اسلام آگے کچھ بھی ہم لکھ لیں گے اسی طرح اس کے بعد یکسرو ابراہیم یکسرو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ابراہیم ابراہیم الاسنا سمجھ اسی طرح اس کے بعد یعبود یعبود ناس اللہ یعبود ناس اللہ یہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ اسی طرح اس کے بعد تأکل یہاں پر لکھ لی جگہ تأکل البنت اتعام اتعام یہاں کسی کا نام بھی آپ لکھ لی جگہ جیسے تأکل آئیشہ تو ضروری نہیں ہے صرف یہ لکھ لیں تو کسی کا نام لکھ سکتے آپ اسی طرح تبخل 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 بنت تبخل خادم بنت نہیں لکھیں گے الخادم اتعام آیا سمجھ میں تو بہت ہی آسان ہے اس کے بعد لکھا ہے ہم لکھیں گے سمجھ میں ذریعہ تن کسی کو بھی لکھ سکتے آپ اسی طرح لوگ بڑی بڑی بناتا ہے بیتن بناتا ہے بیتن ایک گھر اسی طرح ہے زرابل ولدو زرابل استازو لکھیں گے زرابل استازو الولا الولا دہ بہت ہی آسان ہے اسی طرح یزبہو 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 ہاشمن ہاشمن یہاں یہاں پر لکھیں گے جیسے ابھی ہم نے پیچھے لکھا پڑھ لیا تھا اشاہ تھا یہاں لکھیں گے ہم القبشا لکھیں گے ہم جیسے القبشا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس وقت جیسے القبشا تو یہ ہو گیا یزبہو ہاشمن القبشا حاشم زبہ کرتا ہے مہینڈے کو تو یہاں ہاشم زبہ کرتا ہے مہینڈے تو اس کے بعد ہے اور ایک تمرین لکھا ہے تمرین نمبر پانچ ایسے جملے مفیدہ بنا جن میں سے نیچے لکھے ہوئے دو اسموں میں سے ایک فائل دوسرا محفل بھی یعنی جو اب نیچے جملے آ رہے ہیں یہ جو اسمہ آ رہے ہیں اب ہم نے صرف افعال لانے ہیں اور جو نیچے والے جو اسمہ ہے وہ یا ایک تو فائل بننا چاہیے اور دوسرا محفل بھی بننا چاہیے بہت ہی آسان ہے جیسے الولدو الماء اس کو لکھنا ہے شریبل والدو جیسے شریبل والدو الولدو الماء یہ بہت ہی آسان ہے یہ تو ویسے وہاں سے بنے ہوئے ہیں صرف ہم نے فیل لانا ہے جیسے یہاں پر لکھیں گے اتلمیزو الدرسہ تو یہاں پر لکھنا ہے قرآن تلمیزو الدرسہ آیا سمجھ میں الدرسہ یہاں پر فائل وہاں سے بنے ہوئے ہیں اور محفول بھی بنے ہوئے ہیں صرف ہم نے فیل لانا ہے اس کے بعد جزارو اللحمہ تو اس کو لکھنا ہے قطع الجزارو قطع الجزارو کسائیے قطع الجزارو اللحمہ کاٹتا ہے اللحمہ اسی طرح ہے اچھا الرجلو اللصہ اس کو لکھنا ہے ہم نے اخزل اخزل الرجلو اللصہ آیا سمجھ میں اسی طرح ہے المرأتو البقرطہ اس کو لکھنا ہے حلبت حلبت المرأتو المرأتو البقرطہ دوتی ہے البقرطہ البقرطہ آیا سمجھ میں تو عورت دوتی ہے گھائی کو اسی طرح ہے عورت نے دویا گھائی کو یعنی دودھ لینا اس کے بعد ہے الفارتو اتعام اس کو لکھنا ہے اکلل 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 الفارو اتعام اب دیکھ لیجئے گئے یہاں پر چوہی نے کھانا کھایا ہے اس کے بعد ہے ترکیب نمون عادت طبیب المریضہ یہ عادت کی ڈاکٹر نے ایک مریض کی مریض کی اسی طرح یاکلو عزیبو اشیاطن تو کھاتا ہے بیڑیا بیڑیا کھاتا ہے اشیاطن بقری کو اس کے بعد ہے یہاں پر ان نے ان کی ترکیب لکھی ہے ترکیب آپ کو سمجھنا جیسے عادہ فعل ماضی الطبیبو فعل فائل مرفو اسی طرح المریضہ مفعل بھی منصوب تو یہ ہم نے آپ کو ترکیب سکھائی ہے پہلے سے اسی اعتبار سے آپ کو یہاں پر یشربو الولدو لابنن اس کی ترکیب کر لینا اسی طرح تعالیمو البنتو الکلام یشربو فعل اور الولدو فائل ہے اسی طرح لابنن جو ہے مفعل بھی تعالیمو البنتو تعالیمو فعل اور البنتو فائل اور الکلام مفعل بھی بہت ہی آسان ہے فائل و مفعل بھی کا فرق اب دیکھ لیجئے گئے یہاں پر لکھا ہے یشف اللہ المریضہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی شفا دیتا ہے مریض کو ترک الملکو رجلن بادشاہ نے چھوڑا ایک آدمی اسی طرح یسعل الفقیر انناس فقیر سوال کرتا ہے لوگوں سے ازع رجل المالہ ازع رجل آدمی نے ضائع کیا المالہ مال کو زبحت المرات شاتن عورت نے زبق کیا ایک بکری کو سلن ناس الفجر لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لی تو بہت ہی آسان ہے آپ نے یہ مفعل بھی کی تھوڑی بہت بحث پڑھ لی ہے اس کے بعد نے کچھ نتائی لکھے اوپر کی مثالوں سے تم نے خوب سمجھ لیا ہوگا کہ ہر فائل اور ہر مفعل بھی اسم ہوتا ہے یعنی آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فائل اور مفعل بھی جو دونوں ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں اس کے بعد فائل اس اسم کو کہتا ہے جسے کام ہوا ہو یعنی فائل اس کو کہتا ہے جو کام کرنے والا ہو جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے مفعل بھی وہ اسم ہے جس پر فائل کا فعل متعلق ہو یعنی جس پر فائل کا فعل واقعہ ہوا ہو فائل مرفو ہوتا ہے اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ مرفو یعنی پیش ہوتا ہے اس پر مرفو لے بھی منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو پوری تمرین میں سکھا لیا ہے تو چلے ہوگے ہمارا آج کا یہ سبق آئندہ انشاءاللہ ہم اور ایک سبق پڑھ لیتے ہیں